بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے مزدور کا ایمان و یقین کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھتا ہے موسم سرما کی تھنڈی ہوا زوروں پر تھی مرد اور عورتیں بچے اور بڑھے دکاندار اور گاہک آجر اور مزدور اونی ملبوسات پہنے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اسی دوران اپنی بیلنگ کی چوتھی منزل پر بیٹے بزرگ کا جی چاہا کہ وہ بھی کائنات کے فطرتی حسن کا نظارہ کرے چنانچہ وہ اپنی ویلچیر کو شیشے کی ونڈو کے قریب لے آیا اور صاف و شفاف آسمان پر تینے والے سورج کی تپش سے اپنا سرد جسم کو گرمانے لگا اور جوں ہی کوئی سفید بادل سورج کے سامنے آتا تو اس کا دل کملا جاتا جب وہ پیچھے ہٹ جاتا تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا اور میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کا ترانہ الپانے لگتا اسی دوران وہ برک رفتار کاروں اور سواریوں سے بری ہوئی بسوں اور پرونک دکانوں کی طرف دیکھنے لگا ابھی وہ اس کشنما منظر کا نظارہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے والی بیلڈنگ کی چھٹی منزل کے برونی حصے پر پڑی جہاں ایک مزدور اسے زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا یوں نظر آیا کہ وہ زمین پر اوندہ گرنے والا ہے اس نے دیکھا کہ اس بچارے نے حلال لکمے سے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے کمت سے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے آٹھویں منزل سے لٹک کر چھٹی منزل کے برونے حصے کی رگرائی کر رہا ہے اور خون منجمت یعنی جماع دینے والی شدید تھنڈی ہوا اس کے جسم سے آر پار ہو رہی ہے اسے ایک ہاتھ سے کمنت پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے رگڑائی کرتے دیکھ کر اس بڑھے بزرگ کا دل دلگ گیا اور کھے کھدانا کا سا اگر کمت ٹوٹ گئی یا سردی کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تو یہ مسکین اندہ گر پڑے گا اور اس کا من کا ٹوٹ جائے گا لہٰذا اس بزرگ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ وہ اسے خیر و آفیت سے منزل منقصود تک پہنچنے کی تفعیق عطا فرمائے مسکین مزدور کمت کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا بہامتا کاپتا آسا آسا آٹھویں منزل کی طرف چڑھنے لگا اس دوران اس کے ہاتھ سرک اور سرد ہو رہے تھے اور بدن کانپ رہا تھا اگر رحمت قداوندی اس کا ساتھ نہ دیتی تو اس کے ہاتھ سے کمت چھوٹ یا ٹوٹ جاتی تو اس کا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتا ہوا بدن دڑم سے زمین پر گڑ پڑنا تھا برحل اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ آٹھویں منزل تک پہنچایا اور پھر وہ نیچے اتر کر اپنی کارگردگی کی امدگی دیکھنے لگا اور اگلے دن کا کام کا پروگرام بنانے لگا سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اس مسکین کے عذاب بدن چور چور ہو چکے تھے اور یہ تھوڑی دیر سانس لینا ہی چاہتا تھا کہ مغرب کی ازان ہو گئی تو یہ قریب والی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا اتر بڑے بزرگ نے بھی نماز مغرب کی تیاری شروع کر دی اس سنسلے میں اس کے نوجوان پوتی نے اس کی مدد کی اس نے اسے وضو کر آیا اور اس کی ویلچئر کو قبلہ رکھ کر دیا بڑے بزرگ نے اپنی ناتوانائی اور کمزوری کی وجہ سے کرسی پر ہی اپنے کمرے میں نماز ادا کی اور دبارہ اپنی ویلچئر کو شیشے کی ونڈو کے سامنے کر کے بیٹھ گیا اور مسکین مزدور کی راہ تکنے لگا اسے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان مسکین نے اپنی تھکاوٹ کو بلائے تاک رکھ کر اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آجر کی خیر خواہی میں بھی کوئی قسن نہ چھوڑی چنانچہ اس نے دیکھا کہ نوجوان مسکین مزدور مسجد سے نکل کر بیلڈنگ کے سامنے بیکار لکڑی کے ٹکڑے اور درکتوں کے خوشک پتے اور سوکھی گاس کے تنکے اکٹھے کر کے اسے آگ لگا رہے ہیں تاکہ اسے تاپ کر اپنے بدن کو حرارت پہنچا سکے اور اس کے انگاروں سے اپنی تھنڈی اور عیبت خوابوں کو گرما سکے ابھی وہ بیچارہ آگ سیکنے بیٹھا ہی تاکہ اس کے سامنے ایک لمبی کار آگ کھڑی ہوئی اور اس سے ایک ڈول نما پیٹ اور گنجے سر والا ساکوار باہر نکلا اور اس نے حکارت کے ساتھ اس مسکین مزدور کو دیکھا اور بولا آجر تو کتنی دیر سے آگ تاپ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ توں سارا دن آگ ہی تاپتا رہا ہے اور ذرا برابر کام نہیں کیا مزدور نہیں جناب اگر آپ دن کو چکل لگا لیتے اور مجھے کام کرتے دیکھ لیتے تو آپ کو یقین آجاتا کہ میں نے بہت سا کام کیا ہے آجر تم میرے ساتھ بحث کرتے ہو اور مجھے بے فکوف بناتے ہو مزدور نہیں جناب میں سچ اور حق بات کہتا ہوں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا آجر گصے سے آج سے تو کام سے فارغ ہے آئندہ یہاں کام کرنے نہ آنا یہاں سے چلا جا اور کسی دوسرے کو بے فکوف بنا مزدور اللہ تجھے سلامت رکھے میرا گوان یہ تھا کہ آپ آ کر کام دیکھیں گے اور جو کمی رہ گئی ہے اس کے متعلق ہدایت دیں گے اور میرے حال پر طرز کھائیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک نماز بھی ادا نہیں کی اور کام بھی نہیں دیکھا آجر گصے سے نکل جا یہاں سے میں دیکھوں گا کہ تجھے میرے علاوہ اور کون مزدوری پر رکھے گا مزدور اللہ روزی دینے والا ہے اور وہی فرہام کرے گا بندہ کچھ نہیں دے سکتا یہ کہہ کر اس نے سلکتی آگ چھوڑ دی اور بغیر مزدورے لیے چل پڑا اس کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اور یہی کپڑے اس کا اٹھنا بچھونا تھے اس نے کچھی اور تھنڈی کوٹری کو الویدہ کہا اور کھالی ہاتھ چل پڑا بڑے بزرگ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا اور اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا اس نے اپنے نوجوان پوتی کو آواز دی بیٹی ادھر آؤ اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے پوتی دادا جان میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں وہ تو اجنبی نوجوان ہے دادا بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اجل ہو جائے گا جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اسے کہنے لگی معاف کرنا مسلمان برادر میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ اس کے پاس چلیے نوجوان حیرانی سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے حالانا میرا اس سے تعرف ہی نہیں معاف کرنا بہن وہ کہاں ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے لڑکی وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا جب وہ بڑھے بزرگ کی بیلڈنگ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہر کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرہ سناو نوجوان محترم آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بزرگ میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے آپ نے اس نئی بیلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا تھا نوجوان چند منٹ پہلے جو کچھ یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے بزرگ ہاں نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا اے محترم بزرگ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غز سے اسلامی عرب ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں بیمار والد اور بڑھی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں میں اپنی محنت کی عجرت کو اپنے اوپر کھرچ کرنے کی بجائے ان کی طرف بیجتا ہوں اور اسی سنسلے میں جتنی مشکت برداش کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے مجھے اس سنسلے میں جتنی مشکت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوا کرنا حرام سمجھتا ہوں لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گٹیا سلوک کیا جاتا ہے اور یہ گٹیا سلوک کرنے والا کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سے ٹھی ہیں محترم بزرگ اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میں اثر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروخت کرنے کے اوس مجھے باری بر رکم اور میرات کا لالج دیا اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورگلا کر اللہ کی اطاعت سے پھیڑنا چاہا اللہ اکبر لیکن میں نے ان کے ہاتھ جڑک دیئے اور کتنے سارے ڈاکووں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکے ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا اور جب کبھی وہ مجھے ملتے تو میں ان سے کئی قطرہ کر اللہ کے عبادت میں کے لئے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی اطاف فرما کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لئے نکل پڑتا اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہو اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہو اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا اور وہ فوراں کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہو گئی حالانکہ وہ اجنبی نوجوان کی اپنے گھر میں مجودکی کی وجہ سے پریشان بھی تھی لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی لیکن شیخ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرتے ہوئے کہا اے نوجوان تُو نے جو یہ باتیں کی ہیں اگر سچ اور حق کی ہے تو تُو بہترین مسلمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ مساہرات رشتہ داری قائم کر لوں نوجوان نے یہ سنا تو اس کا موں کھلا رہ گیا کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی عالی تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے اور نہ ہی وہ کسی عالی ادنہ درجہ کی کوٹھی کا مالک تھا اور نہ ہی اس کا کمبہ کبیلہ یہاں موجود تھا اس نے نہائیت حرانی سے پوچھا اے شیخ آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں شیخ نے کہا اے میرے بیٹے دنیا کی زیب و زینت پر تفاقر نے انسان کی قدر و قیمت مٹا دی ہے جس کی پانچ میں اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے اے میرے بیٹے میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معون ہو نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا یہ کیسے اور کہا اور کب ہوگا شیخ نے کہا انشاءاللہ صبح ہم ریجسٹرار کو بلا کر اقد ریجسٹر کروا لیں آپ یہی رات بسر کر لیں لیکن اقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موقفات ضروری ہے اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا بیٹی اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے اس نے حیات سے اپنی نگاہ زمین پر گار دی اور خموشی سے رضا مندی کا اظہار کر دیا اور آخر کار وہ فیکٹری کا مالک بن گیا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اور تو اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے سورہ المران دی اور